کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ دنیا نہیں جانتی کہ ہم سب کا انت یہیں پر ہونا ہے لیکن جو یہ بات جانتے ہیں ان کے جھگڑے ایک بار میں ہی ختم ہو جاتے ہیں نمستے دوستوں میں ہوں آر جے کارتک ایک سرکاری دفتر میں فارم بھرنے کے لیے لمبی لائن لگی ہوئی تھی لائن کے آخری میں جو بھائی صاحب کھڑے تھے وہ کہانی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں جو کلرک سارے فارم سبمیٹ کر رہا تھا وہ بہت تیز آواز میں ایک مہیلہ سے بات کر رہا تھا غصہ ہو رہا تھا کہ تمہیں فارم بڑھنا نہیں آتا کیا الٹا سیدھا لکھ لائے دکھ نہیں رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے کیا لکھنا ہے بہت غصے میں تھا تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے آگے نکلا اور ان بابو صاحب کے پاس میں جا کر کے دیکھا تو ایک مٹکہ رکھا ہوا تھا پانی کا اس میں سے ایک گلاس پانی بھرا اور ان کو دیا اور کہا سر پانی پی لیجی آپ زیادہ پریشان لگ رہے ہیں تو انہوں نے غصے میں میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کیا بتمیزی کر رہے ہیں پھر تھوڑا ان کا غصہ تھنڈا واجہو انہوں نے تھوڑا سو پانی پی اور کہنے لگے ہاں اس آفیس میں سب مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں میں کام کو لے کے بہت پنگ چولوں جب کام صحیح سے نہیں ہوتا مجھے بہت غصہ آتا ہے اسی چکر میں آنکہ چپرا سے بھی مجھے پانی نے پلا تھا پتہ نہیں کیا 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 کھینے لگے یہ جو بھائی صاحب تھے جنہوں نے پانی پلایا واپس جا کر کہنے کے بعد میں اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہوئے وہ ایک گلاس تھنڈا پانی پینے کے بعد میں جو باؤ صاحب تھے جو کلرک تھے انہوں نے بہت اچھے سے سب کے سوالوں کے جواب دیئے بہت اچھے سے سارا کام کیا جب ان کا نمبر آیا تو ان کا فارم بھی انہوں نے سب میٹ کر لیا یہ اپنا کام ختم کر کے گھر پہنچ گئے شام کے ساتھ ساڑے ساتھ بجرے ہوں گے ان کے پاس میں کال آئی تو انہوں نے کہا پہچانا ہے انہوں نے کہا نہیں تو سامنے سے وہی کلرک تھے وہی باؤ صاحب تھے جو دن میں سرکاری دفتر میں ملے تو انہوں نے کہا رہے آج صبح ہی تو ملاقات ہوئی تھی آپ کے فارم میں سے آپ کا نمبر لیا ہے بھائی صاحب آپ نے تو کمال کر دیا آپ کے گروہ منتر نے میرا جیون بدل دیا تو یہ بھائی صاحب چونگے انہوں نے کہا میں نے کون سا گروہ منتر دیا کہنے لے کہ وہ آپ نے تھنڈا پانی پلائے تھا میرے گھر میں میری ماں اور میری پتنی دونوں جھگڑا کرتی رہ دیا آج بھی جب دفتر سے گھر پہنچا تو دونوں جھگڑا کر رہی تھی میں نے بس آپ کا اللہ فارمیلہ اپنایا وہ گروہ منتر اپنایا جا کر گلاس تھنڈا پانی لا کر کے ماں کو دیا ایک گلاس تھنڈا پانی وائف کو دیا دونوں نے پانی پیا اس کے بعد میں تو ہم تینوں تب سے ہنسی رہے ہیں اور میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کے گھر ابھی تک بھوجن نہ بناو تو آپ ہمارے یہ آئیے آج کا ڈنر ہماری طرف سے تو جو کہانی لکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کیا ہوگا آپ کھانے پر کیوں بلا رہے ہیں تو کلرک نے کہا ان بابو صاحب نے کہا کہ جب ایک گلاس پانی کا یہ کمال ہے یہ جادو ہے میں امیڈیٹلی رسپانس دینا صحیح نہیں ہے امیڈیٹلی رسپانڈ کرنا صحیح نہیں ہے وہ جب امیڈیٹ رسپانس دینا چاہتے ہیں بھئی فٹا فٹ سے بولنے ہمارے من میں آگئی ساری باتیں بگڑ جاتی ہیں تھوڑا سا آپ مون دھارن کر لیں گے بہت سارے ایسے شبد کہنے کی بجائے کچھ نہ کہیں گے تو ابھی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے یہ چھوٹی سی کہانی کا سار یہی ہے اور دنیا میں جن لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم سب کا انت اسی دھرتی پر ہونا ہے وہ ایک بار میں ہی جھگڑا ختم کر دیتے ہیں دیکھتے رہیے میرے ساتھ ہر سو موار سو بے ساڑھے نو بجے ایک نئی کہانی اور ہر شکروبار سو بے ساڑھے نو بجے لرننگ سیریز کا ایک نیا ویڈیو ایک بار پھر سے وہی بات جو اکسر آپ سے کہتا ہوں کر دکھاؤ کچھ جیسا ہے کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا